ہمارے پاس دو پرائس لیول آنڈری سسٹم میں کریئٹڈ ہے لیکن ہم نے ابھی تک کسی کسٹمر کو کوئی پرائس لیول آسائن نہیں کیا تو ہم چلتے ہیں کسٹمر سینٹر میں کوئی دو کسٹمر کو پرائس لیول آسائن کر لیتے ہیں ان کی لوکیشن کے حساب سہی لیٹسے کسٹمر وان ہمارا لاہور کا ہے تو اس کو ہم پرائس لیول لاہور والے کرتے ہیں پھر دیکھیں گے اس کا سیلز انوائس کریئٹ کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس کیا امپیکٹ آتا ہے سو لاہور کسٹمر وانہ پرائس لیول ہم نے اس کو آسائن کر دیا دین کسٹمر 3 جو ہمارے پاس ہے ایڈس فروم کراچی اور اس کو ہم پرائس لیول کراچی والا آسائن کر دیتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس جتنے کسٹمر ہوں گے آپ فکس کر سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی پرائس آپ کو انوائس کریئشن کے دوران شو ہوں باقی کسٹمر کو ہم ابھی کچھ بھی سائن نہیں کرتے واپس جاتے ہیں انوائس کریئشن کے ونڈو پہ تو اگر میں یہاں پہ آتا ہوں let's say i assume کہ مارے پاس کوئی بھی پرائس لیول ہے نہیں تو میں پرائس لیول list کو for the time being پہلے disable کر دیتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے نہیں تو دیکھتے ہیں انوائس پہلے کریئشن کے دوران مارے پاس option کون کون سے تھی ایکچولی تو اگر میں اس کو inactivate کر دیتا ہوں دونوں price levels کو اپنے okay inactivate this law based okay تو اب اگر میں واپس انوائس کریشن پہ جاتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی item select کرتا ہوں let's say core i7 or whatever تو price اگر میں price والے column میں جاتا ہوں تو مارے پاس just یہاں پہ ابھی ایک base sale price جو ہو رہی ہے that is 50,000 کیونکہ باقی جو price level ہیں وہ ہم نے inactivate کی ہو گئے this means کہ ہمارے system میں کوئی price level ہے ہی نہیں تو system ہمیں یہاں پہ کچھ بھی show نہیں کراتا تو ابھی ہم واپس چلتے ہیں ان price level کو activate کر لیتے ہیں then دیکھتے ہیں وہ ہمیں کس طرح show ہوتے ہیں again ہم اسی list میں ہے include inactivate اگر آپ select کرتے ہیں تو آپ کو دونوں price level یہاں پہ show نہیں لگ جاتے ہیں اس cross کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو یہ دونوں activate ہو جاتے ہیں back to sales invoice again آپ میں وہی item یہاں پہ اگر select کرتا ہوں then i see کہ میرے پاس price والا جو column ہے یہاں پہ ابھی میرے پاس selection ہے کہ اپنے base price charge کرنی ہے اس customer کو یعنی یہ کراچی والا customer ہے یا لاہور والا still اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جا کے اپنے customer لاہور والا چوز کرتا ہوں let's say customer one okay کیونکہ یہ item میں نے already add کر لی ہوئی ہے تو اس لئے وہ بولا ہے کہ کیونکہ یہ item آپ کے already یہاں پہ system exist کر رہی ہے تو آپ کو manually اس کا لاہور والا customer select کرنا ہے جو ہی میں customer کوئی بھی select کرتا ہوں تو وہ جس price level کے ساتھ assigned ہوا ہوتا ہے جو بھی price level اس کو assign ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ شہر ہی ہوتی ہے جیسے یہاں پہ مجھے آرہا ہے لاہور customer یہ items کیونکہ already یہاں پہ تھی اس کو manually add کر دیتے ہیں یعنی کہ select کر دیتے ہیں لاہور ویسٹ customers اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ کوئی اور item چوز کرتے ہیں let's say that was i5 computer i5 جو ہمارا assembly item تھا ہم نے produce کیا اس کے لئے ہم نے 2% اس کو less assign کی ہوئی تھا ٹھیک ہے تو ابھی تک ہمارے جو ہم نے اس کو select کرنے کے فوراں بعد یہاں پہ جو ہو رہی ہے وہ ہے 34300 اگر میں اس کی detail میں جاتا ہوں تو اس کی جو base price تھی وہ 35000 تھی کراچی والی price 38 and لاہور والی 34300 تو جو ہی میں نے item select کی system نے automatically 34300 select کر لیا ہوئے اس طرح ہمارے پاس ایک third system تھا ہمارا that was i7 10th gen اس کی price ابھی ہمیں show ہو رہی ہے 53900 اگر میں detail میں جاتا ہوں تو base prices کی 55000 تھی تو کیونکہ یہ customer یہ جو customer وہاں ہے اس کے ساتھ ہم نے price level لاہور customer والا link کیا ہوا ہے اس لئے آپ کو اس کی automatically system نے 53900 کی price دی still اگر آپ چاہیں تو یہاں سے choose کر سکتے ہیں let's say میں again اس کو یہ والی product ہے base price پہ sale کرنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس freedom ہے کہ آپ یہاں پہ again choose کر سکتے ہیں جو first product تھی اس کی price system نے کیوں change نہیں کی کیونکہ میں نے product یہاں پہ پہلے select کی ہوئی تھی بعد میں جا کے customer choose کیا تو جب بھی آپ کو اگر price level properly use کرنے ہیں تو آپ کو customer پہلے یہاں پہ select کر لینا ہے then system automatically آپ کو اسی حساب سے prices دیتا رہے گا let's say میں اس کو ابھی save نہیں کرنا کرتا clear کرتا ہوں سارا end crutchی والا customer دیکھتے ہیں اس کی details کی ہیں اس کے ساتھ crutchی والی جو list linked ہے crutchی customers وہ آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہے gain up میں یہاں پہ اگر جا کے کوئی بھی خود سے item پہلے میں نے type نہیں کی ہوئی ابھی میں system i7 اس کو 10th gen sale کرنا چاہتا ہوں میرے پاس جو price show ہو رہی ہے وہ ہے 60,500 حالانکہ base prices کی 55,000 تھی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ یہ list link کی ہوئی ہے جس میں 10% increased prices تھی اس لئے 60,500 مجھے یہاں پہ show ہو رہا تو again اگر آپ نے یہ link نہیں بھی کی ہوئی no problem آپ کا یہ address یہاں پہ show ہو رہا تو آپ اپنے staff کو یا دوسروں کو guide کر سکتے ہیں کہ address کی base پہ یا جو بھی آپ کی اور bases ہو سکتے ہیں جس base پہ آپ نے list create کی ہوئی ہیں اگر تو وہ easily identify ویولی address بغیرہ تو it's okay نہیں بھی link کیا تو آپ address دیکھ کہ prices link کر یہاں سے menu سے select کر سکتا ہے بندہ otherwise آپ price level properly create کر کے اپنے customers کے ساتھ link کر دیں تو کسی کا ترہاں کا کوئی problem آئے گئے نہیں اس transaction کو آپ save بھی کریں گے تو یہ اسی value پہ save ہوگی جو آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہے کیونکہ total اس کا اسی حساب سے calculated ہے تو I don't think اس کی reports میں بھی میں جانے کی ضرورت ہے تو یہ ایک بہت useful feature ہے اور much needed بھی ہے تقریبا کسی بھی طرح کا کوئی business ہوتا ہے اس کی کسی نہ کسی way میں یہ feature کو use کرنے کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے کیونکہ ہر طرح کے customers ہوتے ہیں اور ہم different customer کو different prices charge کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی way میں تو this is a handy feature آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور اس سے related جتنے بھی چیزیں ہیں I think ہم نے discuss کر لیں گے اس کے علاوہ اس میں کوئی اور tricky چیز ہے نہیں جس کو ہم یہاں پہ discuss کر سکیں just ایک چھوٹا سا feature تھا and we are done with it I hope you are fully confident about price levels now